جس سمت بھی نظر اٹھاؤگے جس نیکی کو بھی چھیڑوگے جس نیکی کو بھی بیان کروگے اللہ کی قسم اس نیکی کا عامل عامل کامل علی نظر آئے گا بات ایمان کی کروگے ایمان لانے والا پہلا علی ایمان کے بعد دوسری چیز نماز ہے نماز سب سے پہلے ادا کرنے والا علی تیسری چیز زکاة ہے وہ باقیوں نے زکاةیں ویسے دی علی نے ساتھ ساتھ نماز پڑھی ساتھ ساتھ زکاة عطا فرمائی آئے حاج کی عبادت کروگے حاجی بھی علی ہے پر اس حاجی کو ایک کمالہ سے لے جس کعبے کا تم تواف کرتے ہو جس کعبے کے پھیرے لیتے ہو جب ادھر گھڑے ہو جاؤ گے کعبہ بھی پکار پکار کر کہے گا اس علی سے بز نہ کرنا جس کی آمد میرے بطن میں ہوئی ہے ارے کوئی بھی نیکی کا کام تم زبان پلاؤ جہاد نیکی ہے مجاہدِ کبیر یار علی کی ناہ کی صدا تو لگے نہ مجاہدِ کبیر علی یہ علم حاصل کرنا نے کیے عالمِ کتاب اللہ علی یہ بلکہ سب سے بڑا نبی کی امت کا عالم ہاں جی یا اس نہ نہیں بولنا بلکہ سب سے میرے نبی کی امت کا بڑا عالم سب سے میرے نبی کی امت کا بڑا عالم علی یہ اگر قرآن پڑھنا نے کیے باقیوں نے اپنے طور پہ قرآن پڑھا علی نے اگر کعب میں قدم رکھا دوسرے میں ڈالنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیا ہے الگرز جس نے کی کبھی ذکر چھیڑو گے میں تمہیں ٹاپ پر علی بتاؤں گا آج اگر فتح مکہ کی بات ہو تو پھر فتح مکہ کی اندر بھی سب سے نرالا علی نظر آتا ہے اس لیے کہ میرے نبی نے مکہ کو فتح کیا سب سے پہلا کام میرے نبی نے بتوں سے کعبے کو پاک کیا اب یہ کعبے کو میرا نبی اکیلے پاک نہیں کر رہے میرا نبی بھی ہیں مولا علی بھی ہیں شاہ دل وجو کہہ کر میرا نبی اشارہ کرتے جاتے گے تو وہ بت ٹوٹتے جاتے گے اب بڑا بت رہ گیا جو کعبے کی چھت پر نصب ہے اب سیری لائی جائے تاکہ اسے توڑا جائے پر فرمایا نانا یہ نیسائی کے اندر موجود ہے مستدرک کے اندر موجود ہے کنزل مال کے اندر موجود ہے مجموع زبایت کے اندر موجود ہے دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے میرے نبی نحمد نیچے بیٹھے فرمایا لی میرے کندوں پہ چڑ جا اب ذرا اکل کا تقاضہ تو یہ تھا کہ کعبے کی چھت تو پھر بھی اونچیے نبی کے کندوں پہ کھڑے ہو کر بھی آتھ ادھر تو نہیں پہنچتا پر یہ علی تھے عرض کیا رسول اللہ آپ کے کندوں پر فرمایا علی میں تجھے اٹھاؤں گا میں تجھے بڑھاؤں گا رفاہ تو کا میں تجھے میں تجھے اونچا کروں گا اب بظاہر تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نیدرت علی کو اونچا کیا کعبے کی چھت تک پہنچا دیا پر یہ میں اور تُو کیوں کہیں مولا علی سے پوچھتے اے علی بتائیے آپ کو نبی نے کتنا اٹھایا کتنا بلند فرمایا آپ فرماتے واللہ وفی روایت واللدی نفس علی انبیدی اس رب کی عزت کی قسم اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں علی کی جانے میں اتنا اٹھا میں اتنا اچھا ہوا اتنا اچھا ہوا حتی نل تو افق السما میں آسمان کے کناروں تک بلند ہو گیا میں نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو میں آسمانوں سے بھی اوپر آ گیا ہوں یہ خدا کا عرش میری نگاہوں کے سامنے مجھے نظر آ دوستانِ گرامی یہ مولوی عذرات ڈنڈی مارنے والی مخلوق کے پاس خدا کا واسطہ ٹائم ضائع کرنے نہ جایا کرو کہ جن کے گھٹ گھٹ کے گلے سے علی کا نام بھی نکلتا ہے اے ان ملنگوں کو ڈھونڈو کہ جن کی زندگیاں حب علی کے حوالے ہو گئی ہیں جن کی زندگیاں ذکر علی کے نام لگ گئی ہیں خدا کی قسم وہ علی کی شان بیان کرتے ہوئے گل بھوٹوں نے کبھی لگتا نظر نہیں آئے گا وہ جم جم علی کریں گے دم دم علی 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 کریں گے گرامی المرتبت حاضرین اتنی روایت آپ نے سنی ہوگی اگر پہلے تو بیان ہی نہیں کرتے کہتے ہیں کہ نانا وہ کوئی اور علی تھا کہ جس نے جناب والا وہ کعبے کے بط توڑے لیکن کیا کروں یہاں حدیث میں کسی اور علی کا ذکر نہیں ہے علی بن عبی طالب کا ذکر ہے اور کائنات میں ابو طالب کا بیٹا علی اکیلہ ہی ہے جو زہرہ کا شوہر ہے کعبے کا گوہر ہے حسنین کا بابا ہے زینب طیبہ کا بابا ہے جدل آئیمت تناہرین ہے میرے نبی کا ویرے ہر سنی کا پیرے وہ تاج دار حل عطائے مولا مشکل کشائے غالب لا کلے غالب ہے امام المشارق والمغارب ہے یاسوب المومنین والمسلمین ہے وہ ایک قائد و امام صحابت والتابین ہے خلیفہ راشد مصطفی اے میرے رسول کا خلیفہ راشد اللہ کا ولی ہے ولیوں کا سردار ہے جملہ پورا آنے لگا ہے ولیوں کا سردار ہے قاتل القفار والفجار ایدر کرار بار بار میرے دوستو یہ روایت صرف اتنی سنائی جاتی ہے کہ نبی پاک کے کندوں پہ علی نے کعبے کے وہ تو توڑے او بھی سیم بھی سینسر کر کر کے لیکن میرا بچہ اگر حدیثیں سنانی ہیں تو پھر پوری سناؤ یہ کیوں نہیں سناتے کہ مولا علی فرماتے ہیں مجھے نبی نے کندوں پہ اٹھایا یہاں تک کہ میں افقی آسمان تک بلم دو گیا ادھر سے سنیوں مارا کی دعور بھی پتا چلا یہ میرا نبی ہے یہ طاقت تصرف رکھنے والا ہے مدینے میں کھڑے ہو کر ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں صحابہ نماز کے بعد عرض کرتے ہیں آقا رائے تو کا تناول تشین فی مقام کا حادہ آپ نماز پڑا رہے تھے ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں سمرنا کا تکاں کاتا پھر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ ڈر کے گوئے پیچھے ہٹ رہے ہیں حضور یہ کس چیز کو پکڑا کیا فرما رہے تھے یہ کیا اورا تھا آپ تو نماز میں تھے میرے نبی نے فرمایا رائے تو انقودن فی الجنہ رائے تو الجنہ و آخست منہ انقودہ میں نے جنت کو دیکھ لیا جنت کی اندر لٹکا ہوا ایک انگوروں کا بچھا بھی دیکھ لیا میں محمد نے ہاتھ بڑھا کے بچھا پکڑ لیا دوستانِ گرامی یہ میرا نبی ہے زمینوں پہ کھڑے ہو کر ہاتھ بڑھائیں جنتوں میں ہاتھ ہاتھ گنگور کے گچھے پکڑ لیتا ہے اور میرا نبی برماتے ہیں اگر میں توڑ کے لے آتا قیامت تک تم کھاتے رہتے ختم نہ کر پاتے تو یہ بظاہر تو ہاتھ ادھر پھلندیا لیکن ہاتھ نے کام جنتوں میں کیا اسی طرح بظاہر علی ادھر کندوں پہ آیا صرف کندوں پہ نہیں وہ آسمانوں پہ چلا گیا تو پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے مجھے یہ کہنائے مجھے یہ پھر مل مل کے سب نے پڑھنا ہے جس سمیں تھی دیکھتا اہو نظارا